اسلام علیکم دوستو ورد وید حسیب کے ساتھ میں محمد حسیب ریزوی آپ کے انخدمت میں نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر وفیہ سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم آپ کو پاکستان کی کیسے شہر کی جانے لئے چلتے ہیں جس کو پاکستان کا سیوزر لینڈ کہا جاتا ہے اس شہر کا احمد شاہ ابدالی کے ساتھ کیا تعلق ہے اس شہر کی مکمل ہسٹری جاننے کے لئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوئٹا پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا صدر مقام ہے اور سب سے بڑا شہر ہے کوئٹا بلوچی لفظ کوئٹا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے وادی یہ شہر سطح سمندر سے سترہ سو سے لے کر انیس سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہ پہ بہترین پھلوں کی پیداوار کی وجہ سے مشہور ہے اس کا رقبہ تین ہزار پانچ سو ایک مربع کلومیٹر ہے اور اس کی عبادی گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار افراد پر مشتمل ہے کوئٹا کا اپرانہ نام شارل کوٹ ہے شارل کوٹ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی جنہیں بانی افغانستان کہا جاتا ہے اور یہ وہ عظیم بادشاہ ہیں جب ہندوستان میں مسلمانوں کو مرہٹوں سے خطرہ تھا تو اس وقت مرہٹوں کی طاقت و قوت کو جڑ سے اکھارنے والے اہم شاب دالی ہی تھے انہوں نے پانی پت کے مدان میں مرہٹوں کو ان کی نانی یاد کروائی تھی جب مشرقی ایران کی مہم سے واپسی تشریف لا رہے تھے تو راستے میں میر نصیر خان کی والدہ مریم بیبی کو کوئٹا یہ کہہ کر دیا یہ آپ کی شارل یعنی کے ڈپٹا ہے اس دن سے کوئٹا کا نام شارل کوٹ پڑ گیا احمد شاہ ابدالی کی ہمشیرہ کا مزار بھی کوئٹا میں واقع ہے کوئٹا ایک قدیمی شہر ہے جس کے وجود کا ثبوت چھٹی سدی اسویں میں ملتا ہے اس وقت یہ ایران کے ساسانی سلطنت کا حصہ تھا جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو یہ علاقہ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا 11 سدی اسویں میں محمود غزبنی رحمت اللہ علیہ کی فتحات میں کوئٹا کا ذکر ملتا ہے شیر شاہ سوری سے جب شکست کھا کر مغل بادشاہ مایو ایران جا رہا تھا تو راستے میں اس علاقے میں کچھ قیام کیا تھا اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے جلال الدین اکبر کو یہیں چھوڑ گیا تھا اور جلال الدین دو سال یہیں رہا سن پندرہ سو پچانوے ایسویں میں اکبر نے کوئٹا فتح کر کے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا لیا پھر سن سترہ سو تیس ایسویں کے بعد یہ ریاست کلات میں شامل رہا پھر سارہ انٹھارہ سو انتالیس ایسویں میں انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا کتیس ماہی سن انیس سو پینٹیس کو کوئٹا میں ایک بہت بڑا زلزل آیا جس نے آنن فانن پورے شہر کو مٹی کے ٹھیر میں بدل لیا ایک اندازہ کے مطابق چند علموں میں چالیس ہزار افراد کی وفات پا گئے اس زلزلے کا شمار جنوبی ایشیا کے چار بڑے زلزلوں میں کیا جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند دائیو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک گھنٹی کے نشان کو تبانہ مت بولے گا تو یہ ہیں پاکستان کے رنگ ہم ملتے ہیں پاکستان کے کسی نئے رنگ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نیگے بان